یہ واقعہ برے سغیر میں سلطنت برطانیہ کا سورج غروب ہونے کے آخری دنوں کا ہے جب ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان وجود میں آیا ایک طرف آزادی کی روشنی تھی جبکہ دوسری طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا ایک طرف امید کی صبح نو تھی تو دوسری طرف تاج برطانیہ کا زبان یہ وہ وقت تھا جب دو ملکوں کی تاریخ رقم ہو رہی تھی ریل گاڑی کے اندر سیکنوں لوگ اور اس سے لٹکے ہوئے اور چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو گرمی اور گرد و غبار کی فکر کم اور اپنی جانوں کی زیادہ تھی ریل کی پٹڑی کے دونوں طرف لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے لیکن مسافروں کے دلوں میں ایک نئی زندگی کی امید اور اپنے نوزائدہ ملک پاکستان میں ایک نئی ابتدا کے عظم سے لبریز تھی وہ ملک جسے بے مثال جد و جہد اور عظیم قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا یہ دہلی سے سفر کرنے والے شوہر، بیوی اور تین بیٹوں پر مشتمل خاندان کی داستان ہے دوسرے بیٹے کی عمر صرف چار سال اور تین دن تھی ناظرین میں ہوں نبید علی خان پرویز مشرف کی لکھی گئی کتاب ان دا لائن آف فائر کے تمہیدی مضمون پر بنائی گئی پچھلی ویڈیو کے بعد آج ہم آغاز کرتے ہیں پرویز مشرف کی ابتدائی زندگی کا ناظرین پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے وقت آپ کی عمر چار سال تھی آپ نے ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان ہجرت کی اور ریل گاڑی کے ذریعے پاکستان پہنچے ہمراہ اپنے والد، والدہ اور دو بھائیوں کے آپ کی پیدائش دہلی کے قدیم حصے میں واقعہ دھدیالی مکان نہر والی حویلی میں ہوئی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دھدیالی مکان سے مراد دادا دادی کا مکان ہے جسے عام اسطلاح میں دھدیال کہا جاتا ہے جیسے کہ نانا اور نانی کے مکان کو ننحال کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح مشرف یہ بتاتے ہیں کہ نہر والی حویلی ان کے پر دادا خان بہادر قاضی مہید دین کی تھی جو دہلی کے ڈپٹی کلیکٹر مال تھے جنرل پرویز مشرف کا تعلق سید خاندان سے ہے اور ان کا خاندان سعودی عرب سے حجرت کر کے ہندوستان آیا تھا پرویز مشرف کے دو بھائی تھے جن میں سے بڑے کا نام جعوید اور چھوٹے کا نام نوید تھا ان کے والد سید مشرف الدین تھے جو علیگر یونیورسٹی سے فالغل تحصیل تھے پرویز مشرف کے نانا خان بہادر قاضی فضل الہی ایک جج تھے ناظرین کراچی ایک قدیم شہر ہے اوائل میں یہ بحیر عرب کے ساحل پر ماہگیروں کی ایک بستی تھی انیس سو سنتالیس میں یہ شہر نوزائیدہ مملکت پاکستان کا دار الحکومت پناہ جبکہ دور حاضر میں دار الحکومت خوبصورت اور جازت نظر شہر اسلام آباد میں ہے جو کوہ حمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے ناظرین مشرف لکھتے ہیں کہ کراچی کی آمد پر ان کو جیکب لائن کی بیرکوں میں سے ایک لمبی بیرک جس میں دو کمرے دو دو کمروں پر مشتمل دس رہائش گاہیں تھیں ایک رہائش کا الارڈ ہوئی پرویز مشرف ایک خان سامے کا بھی ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں جس کا نام شوکت تھا اور وہ ہندوستان سے ان کے ساتھ حجرت کر کے پاکستان آیا تھا اور وہ بابرچی کے طور پر کراچی میں بھی ان کے ساتھ رہا مشرف یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کی آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ میجر جنرل تھے پرویز مشرف کے والد نے دفتر خارجہ جو اس وقت مہٹا پیلس میں واقع تھا اپنا کام شروع کیا بعد میں یہ امارت محترمہ فاطمہ جناہ کی رہائش کا بنی اور آج کی اجائب گھر ہے ناظرین قیام پاکستان کے وقت قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ دفاتر میں فرنیچر تو دور کی بات کلم پینسل تک نہیں ہوتے تھے ایسی صورت میں عملہ جھاڑیوں کے کانٹوں سے کاغذات جھوڑتا اور کبھی کبھی کانٹوں کو روشنائی میں ڈبو کر کلم کی جگہ استعمال کرتے تھے یہ حال تھا اس نئے پاکستان کا اس صورتحال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بھارت تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے والے احساسوں کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کرنے کے بجائے ہیلے بہانے ڈھونڈ کر دیر کر رہا تھا دراصل برطانیہ نے ہندوستان کو جون 1948 میں چھوڑنے یا آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا جسے وہ متکبرانہ انداز میں آزادی بخشنا کہا کرتے تھے لیکن برطانیہ کے لیے جون 1948 تک رکنا ناممکن تھا اس لیے ہندوستان چھوڑنے کی نئی تاریخ اگست 1947 تے کی گئی اب آزاد ہونے کے بعد جب برطانیہ کا ڈنڈا ہندوستان کے سر سے ہٹا تو ہندوستان اپنے وعدے اور ذمہ داریاں منصفانہ انداز میں پورا نہیں کر رہا تھا مشرف لکھتے ہیں کراچی کی آمد کے دو سال بعد میرے والد کی تیناتی ترکی میں ہمارے سفارت خانے میں اکاؤنٹ سپریٹنڈنٹ کی حیثیت سے ہو اور ہمارا پورا خاندان والد کے ہمراہ ترکی شفٹ ہو گیا ہمارا وہاں سات سالہ طویل قیام آنے والے وقتوں میں میری دنیاوی نکتہ نظر پر بہت اثر انداز ہوا ناظرین مشرف نے ترکی زبان ورعبور ترکی میں ہی رہ کر حاصل کیا پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ مجھے فوج کی طرف مائل کرنے والی چیز فوج کی وردی تھی وہ بتاتے ہیں کہ ترکی میں قیام کے دوران ہمارے سفارت خانے میں دو ملیٹری اٹیچی یا ملیٹری اتاشی کرنل مصطفیٰ اور ان کے بعد کرنل اسماعیل تھی ان دونوں کی جازت نظر وردیوں نے مجھے فوج کی طرف مائل کیا وہ بتاتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ اثر انداز حمید ہوئے جو ایک جونئر کمیشنڈ آفیسر تھے اور ملیٹری اٹیچیز کے پی اے تھے وہ شرف یہ بتاتے ہیں کہ کتے پالنے کا شوق بھی مجھے ترکی سے ہوا ترکی میں میرے پاس ایک خوبصورت بھورے رنگ کا وسکی نامی کتا تھا جس سے مجھے بہت انسیت تھی پرویز مشرف اکتوبر انیس سو چھپن میں تیرہ سال کی عمر میں کراچی واپس آئے اور کراچی کے نازم آباد میں ایک مکان میں رہائش پذیر ہو جو ازادی کے بعد ہندوستان سے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں خاندانوں کو بسانے کے لئے قائم شدہ نئی بستیوں میں سے ایک تھی پرویز مشرف یہ لکھتے ہیں کہ دس جماعتیں یعنی میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد میری والدہ نے تے کیا کہ جعوید جو میرا بڑا بھائی تھا ملکی انتظامیہ کی سب سے بڑی آلہ شاخ یعنی سیول سرویسز آف پاکستان سی ایس پی میں جائیں گے سب سے چھوٹے بیٹے نوید کے لئے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا اور اپنے چاکو چوبند زندہ دلانا مزاج کی بنا پر میں فوج میں جاؤں گا اور ایسا ہی ہوا لیکن ناظرین فوج میں جانے کے لئے مجھے ایف ای یا ایف ای سی کے امتحان پاس کرنا تھا جس وجہ سے میرے والدین نے مجھے لاہور کے مشہور فارمین کرسچین کالج میں بھیجا مجھے رہائش کے لئے کالج کے کینڈی حال میں کمرہ ملا میں نے اپنے ایف ای سی کے فائنل امتحان سے پہلے ہی آئی ایس ایس پی یعنی انٹر سرویسز سیلیکشن بورڈ کے امتحان میں پاس ہو کر پی ایم اے کاکول کے لئے منتخب ہو چکا تھا اور وہاں کے اڑھائی سالہ تعلیم و تربیت کے نصاب میں کامیاب ہونے کی صورت میں میرا تقرر پاکستان آرمی میں بحثیت آفیسر یقینی تھا پی ایم اے کے کرائٹیریا کے مطابق ایک کنڈیڈیٹ ہوپ سیٹیفیکیٹ پر سیکنڈ یئر کے امتحان سے پہلے پی اے میں کا ٹیسٹ دینے کا اہل ہوتا ہے بشرتے کہ فرسٹ یئر میں اس کے نمبرز اچھے ہوں مطلب فرسٹ یا سیکنڈ ڈیویین ہو اور سیکنڈ یئر کے امتحان میں بھی وہ فرسٹ یا سیکنڈ ڈیویین میں پاس ہو چنانچہ پرویز مشرف نے فیسی کے امتحان پاس کیا اور فوج کے لئے منتخب ہو گئے مشرف لکھتے ہیں کہ میری آزاد اور لاعبالی نوجوان زندگی اختتام پذیر ہو چکی تھی اور میری زندگی کا سب سے طویل باپ شروع ہونے والا تھا وہ باپ جو ایک سپاہی اور مدبر کی حیثیت سے میری زندگی کا تعین کرنے والا تھا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پرویز مشرف کی زندگی پر مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اس کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پاکستان زندہ بار